بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہاں پر موجود تمام صحافی حضرات کیمرامین ریپورٹرز تمام دوستوں کو اپنی جانب سے اور کراچی ڈیویزن کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں میں اور میری ٹیم آج یہاں پر پاک سرزمین کی جانب سے جو پریس کانفرنس کر رہی ہے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے وہ تمام چیزیں ہیں جو پاک سرزمین کے چیئرمن مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے 29 جنوری 2017 کو طبت سینٹر پر ہونے والے عدی مشان جلسے میں جو آٹھ نکات پیش کیے تھے اور پھر 23 مارچ کو انیسٹر پارک میں ہونے والے کنونشن میں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے 6 اپریل سے اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے میں مختصران ان نکات کو بیان کرتا چلوں جس میں آئین کی آرٹیکل 140 اے کے مقامی حکومتوں کے اختیارات شفاف مردم شماری جو سیاسی عمل دخل کے بغیر پاکستان سے کرپشن مکمل طور پر اس کا خاتمہ ریاست ہر شہری کو آئینی اور جمہوری حق دینے کے لیے اس کا کردار کراچی کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی اور صوبہ سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر پینے کا صاف پانی ٹرانسپورڈ اور تعلیم اداروں کی سہولت دینے کے حوالے سے ہر شہری کو تعلیم کے مطابق روزگار فرام کرنے کراچی کی تعمیر ترقی کو یقینی بنانے کے فلپور اقدامات کیے جانے کے حوالے سے کراچی میں چار اور رہدر آباد میں دو کیڈٹ کالیج تعمیر کیے جانے کے حوالے سے یہ وہ نقاط تھے جن کو مصطفیٰ کمال نے پیش کیا تھا مصطفیٰ کمال کا ایک قومی نظریہ جو یہ فارمولہ تھا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے چھے اپریل کو میں اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے کراچی ڈیویزن کے جانب سے پاک سرزمین کے چیئرمن مصطفیٰ کمال اور پریزنڈ انیس قائم خانی کو مکمل یقین دہانی کراتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں کہ ہم اس چھے اپریل کی احتجاجی تحریک میں بھرپور نہ صرف اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ اس میں شرکت کریں گے میں آج آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا اور سچ کی بنیاد تھی مصطفیٰ کمال جس نے اس شہر کے دور نظامت میں اس شہر کے نہ صرف امیج کو بہتر کیا بلکہ اس شہر کے حالت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا لیکن اس شہر کی دعویدار سیاسی جماعتوں اور اس صوبے کے کرتا دھرتا سیاسی جماعتوں نے گدشتہ آٹھ نو سالوں کے عرصے میں اس کراچی شہر بالخصوص اور بالعموم اس صوبہ سندھ میں جو تباہ حالی کی آج خود یہ شہر فریاد کر رہا ہے اور یہاں کے لوگ فریاد کر رہے ہیں اور موجودہ حکمرانوں اور کرپ روایتی سیاستدانوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بار پھر مصطفیٰ کمال کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ آج کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی جن کے معاملات اپنے تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو ہیں اور اس امیلی کے ایوان میں اپنی تنخواہوں کے اضافے کے لیے تو بالپاس کرائے جا رہے ہیں مگر عوام کی آج حالت زار اس کراچی شہر اور بالخطوز اس صوبہ سندھ میں جہاں بدتسمتی سے ان دونوں سیاسی جماعتوں نے کرپ کلچر کے فروغ کے لیے اس شہر کے لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے بھی محروم کر دیا یہ ایک ایسا بدنصیب صوبہ ہے اور کراچی ایک ایسا بدنصیب شہر ہے کہ جہاں پینے کے ساف پانی سیوریش کے مسائل بجلی گیز تعلیم اور سہد جیسے بنیادی مسائل کے لیے لوگ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں سیکٹی جنرل پاک سرزمین پارٹی رضا حارون نے مختلف اداروں کو اس حوالے سے خطوط روانہ کیے جس میں سی او کی الیکٹک کو اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے خط لکھا گیا جس میں ایم ڈی وارٹ کو پینے کے پانی پراہم کرنے کے حوالے سے خط لکھا گیا جس میں آپ نے دیکھا کہ کل پاک سرزمین پارٹی نے کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ کیے الیکٹک کے 62 عرب روپے کے حوالے سے جو لوٹ مارگ اور آور بلنگ کے نام پر ہڑپ کیے گئے اس پر ایک پٹیشن کل پاک سرزمین نے سندھ ہائی کوٹ میں داخل کی اور اس پٹیشن کے حوالے سے 18 تاریخ کی 18 اپریل کی دی گئی یہ ہیرنگ کی اور اس کو سندھ ہائی کوٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس پر ہیرنگ ہونا ضروری ہے یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جن بنیادی معاملات اور مسائل کے حوالے سے پاک سر زمین نہ صرف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ اب پریکٹیکل اقدامات کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور جس کا آغاز 6 اپریل سے کیا جا رہا ہے جانیے یہ کون سی منزل ہے جنو کی کیا جانیے یہ کون سی منزل ہے جنو کی ہم مٹ تو رہے ہیں مگر آس نہیں ہیں اور آج اس آس کے لیے لوگوں کی امیدیں ایک بار پھر مصطفیٰ کمال اور پاک سر زمین کی جانب ہیں میں آج نہ صرف سن بھر کے لوگوں سے بلکہ پنجاب کیپی کے بلوچستان اور دیگر صوبوں کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اب آپ کے پاس یہ آپشن مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین کا موجود ہے آج اس ملک میں جس قسم کی سیاست کا دور دور ہے آج اس ملک کا عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا آج اس ملک کا تاریخ کا اسٹوڈنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں کی تاریخ کس بنیاد پر لکھی جائے گی کہ جہاں پر آج لوگ اور میں خاص طور پر پاکستان بھر کے لوگوں سے بھی مقاتب ہوں میں سندھ کے لوگوں سے بھی مقاتب ہوں کہ اس ستر سالہ سیاست نے آج اس ملک میں جو کچھ کیا اس سوبے سندھ میں آج جو کچھ تباہی ہوئی اس شہر میں آج جو کچھ تباہی ہوئی یہ سب کے سامنے ہے میں آج ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی جگلری اور لچے دار باتوں میں پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بے وقوف نہ بنایا جائے اس لیے کہ اب لوگ سندھ کے یہ جان چکے ہیں کہ جن کو نو دفعہ اس شہر میں حکومت اور اختیار ملی اور آج لوکل گورنمنٹ کا اختیار ان کے پاس ہے وہ آج کن سے اختیار مانگتے ہیں آج صوبہ سندھ کے لوگ جو بار بار ایک جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں آج وہ یہ جانتے ہیں کہ عجیب طرد حکومت ہے کہ جب پانچ سار الیکشن کے بعد کچھ نہیں کیا جاتا تو اگلے الیکشن کے کوئی مہاجر کارڈ استعمال کرتا ہے کوئی سندھی کارڈ استعمال کرتا ہے کوئی بلوچ اور کوئی پنجاب کا کارڈ استعمال کرتا ہے اور ان کارڈوں کی بنیاد پر نہ صرف سیاست ہوتی ہے بلکہ الیکشن لڑے جاتے ہیں میں آج قوم سے مخاطب ہوں کہ خدارہ آج آپ ان ماجر سند اور پنجاب اور بلکستان کے ان کارڈ کے اوپر ستر سال سے جو ووٹ دے رہے ہیں اس نے آپ کی تقدیر نہیں بدلی آج میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ جو لوگ بار بار حکومت کرتے ہیں ووٹ لے کر آتے ہیں اور آج پھر وہ اختیار کا رونا روتے ہیں اور آج قوم کو پریس کانفرنس کے ذریعے اور اپنی باتوں کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہی آپ کے مسیح آئیں میں آج قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس شہر کی موجودہ حالت زار پر کیا رات نو بجے کے بعد اس شہر کے میر کو کیا ان جگہوں پر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا جس پر کل مرتفع کمال پوری پوری رات کھڑے ہوتے تھے آج ٹریفک کا نظام جس طبعہ حالی کا شکار ہے کیا میر کو رات میں نین آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے میر کو چاہیے کہ وہ ایک ایک جگہ پر دیولپمنٹ کے ہیں آج وہ میر کہا نظر آ رہا ہے جہاں کل مصطفی کمال دن رات نظر آتے تھے آج ہم صوبے کے چیف منسٹر سے سوال کرتے ہیں کہ ان کی انرجی کہا نظر آ رہی ہے جو مادی کے ان کے چار سمال لے کے دو مہینے تک نظر آتی تھی آج جگہ سیادری سسٹم کے بنیاد پر ان پیسوں کی بنیاد پر اور ان غلط روایتوں کی بنیاد پر آج آپ ان ووٹوں سے اس الیکٹورل سسٹم سے بہار آئیں آج وہ سیاسی جماعتیں جو کہ کھلے آم میڈیا پہ آ کر اس کرپشن کے بنیاد پر اپنے چہروں سے نقاب اتار رہی ہیں اور ایک دوسرے کے چہروں سے نقاب کھیچ رہی ہیں کیا پاکستان کے عوام یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے اور آج اگر ایک ویجنری آدمی ایک پریکٹیکل آدمی ایک ایماندار آدمی ایک وہ آدمی جس نے اس شہر میں کام کیا آج وہ آپ سے مخاطب ہے وہ چیئرمن مستوی کمال پاکستان زمین کی جانت سے آپ سے کہہ رہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ آپشن موجود ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس شہر کے مسائل ان سیاسی جماعتوں نے حل نہیں کیے تو پھر آپ دوبارہ اگر انہی کو آدمانے کی طرف جاتے ہیں یا پھر پاک سر زمین اور مستوی کمال کے آپشن کی طرف جاتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے میں آج پھر کہتا ہوں لوگوں سے کہ کسی مہاجر کارڈ کسی سندھ کارڈ کی طرف نہ جائیں یہ کارڈ استعمال ہوتے رہے ہے اور ضرورت ہے آج اس کراچی شہر اور صوبہ سندھ میں ٹو ٹی وی روڈوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے سیورج نظام کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے یہ کون کرے گا وہی لوگ کریں گے جنہوں نے ماضی میں لوٹ مار کی یا وہ لوگ کریں گے جنہوں نے ماضی میں پریکٹیکل کام اور میں ان لوگوں سے بھی مقاتب ہوں کہ اب اس قوم کی اور خاص طور پر اس صوبہ سندھ کے لوگوں کی اور اس شہر کے لوگوں کی جان چھوڑ دیں اس لیے کہ اب آئندہ دو ادار اٹھارہ کے الیکشن تو دور کی باتیں اب چھے اپریل سے جس احتجاج کی طرف پاک سر دمین جا رہی ہے وہ احتجاج نہ ختم ہونے والا ہے اور وہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ اس شہر اس صوبے کے حکمران اور خاص طور پر اس ملک کے حکمران جب تک یہ تہائیہ نہ کر لیں کہ ان کی سمت صحیح سمت کی طرف ہوگی ان کی راہیں صحیح سمت کی طرف ہوں گی وہ لوگوں کے لئے یا تو صحیح ہو جائیں گے یا پھر وہ ریزائن دے دیں گے وہ استفعہ دے کر ایوانوں سے باہر چلے جائیں گے اور 6 اپریل کے حوالے سے میں لوگوں سے مخاطب ہوں میں لوگوں سے گدارش کرتا ہوں میں تمام ترسیہ سی جماعتوں سے گدارش کرتا ہوں میں ان مارکٹ انجمنوں سے گدارش کرتا ہوں ان تاجر برادریوں سے گدارش کرتا ہوں ان سوشل تنظیموں سے گدارش کرتا ہوں ان سوشل ایکٹیویس سے گدارش کرتا ہوں خدارہ 6 اپریل سے مصطفیٰ کمال اور پاک سردمین کا ساتھ دیں انشاءاللہ میں تمام کراچی کے اور سندھ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس مدائرے میں شریک ہوں وہاں پر آئیں مصطفیٰ کمال اور پاک سردمین کے ہاتھ مضبوط کریں کھڑے ہوں وہاں پر آکر اپنی حمایت کا اعلان کریں اس لیے کہ اگر آج آپ نے یہ موقع گما دیا تو اس شہر اور اس صوبے اور اس ملک کے حکمرہ صحیح نہیں ہوں گے تمہارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا میں آج کہتا ہوں ہم آپ کسی بھی صورت میں اپنے گھروں پر بیٹھ کر اپنے آفیس میں بیٹھ کر پولیٹکس نہیں کریں گے یہ پولیٹکس اب لوگوں کے درمیان ہوگی یہ پولیٹکس اب علاقوں اور روڈوں پہ ہوگی یہ پولیٹکس اب ان علاقوں میں ہوگی ایک ایک ان علاقوں میں جن کے بچے پانی کے لئے ترس رہے ہیں یہ پولیٹکس یہ سیاست ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں ہم سیاست کی بنیاد پہ کوئی الیکشن لڑنے نہیں جا رہے الیکشن ابھی نہیں ہو رہا الیکشن دوہزار اٹھار میں ہونا ہے لیکن ہم آج جو باتیں کر رہے ہیں مصطفیٰ کمال جو باتیں کر رہے ہیں انیس قائم خانی جو باتیں کر رہے ہیں وہ خالصتاً لوگوں کے وہ مسائل ہیں جس کی طرف کسی نے نہ توجہ دی نہ دھیان دیا نہ ان کا فوکس ہے لہذا میں آج تمام طبقے کے لوگوں سے گدارش کرتا ہوں 6 اپریل کو مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیں اور میں کراچی ڈیویزن کی جانب سے ایک دفعہ پھر برپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور یقین دیانی کراتا ہوں مصطفیٰ کمال کو کہ مصطفیٰ کمال اور عنیز قائم خانی ہم پیچھے نہیں ہوں ہمارے لوگ پیچھے نہیں ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور میں تمام طبقے کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور کھڑے ہوں مصطفیٰ کمال کے ساتھ اور مجھے امید مجھے امید مجھے اللہ کی ذات سے امید مجھے لوگوں کے حوالے سے امید کہ وہ آپ سچائی کو سمجھ چکے ہیں وہ مصطفیٰ کمال کو جانتے ہیں لہذا وہ چھے اپریل کی تحریک میں بھرپور شرکت کریں گے